جی ویورز اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو ہے پنجاب ایگری کلچر انکم ٹیکس کے اوپر کہ پنجاب میں وہ تمام زمیدار جو ایگری کلچر لینڈ کے مالک ہیں یا ان کی کوئی ایگری کلچر لینڈ ہے جس پہ وہ کسی قسم کی آمدن حاصل کر رہے ہیں تو اس کے متعلق آج کی ہماری ویڈیو ہے اس کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کہ سیکشن فورٹی ون کے تحت ایگری کلچر لینڈ انکم ٹیکس سے اگزیمٹ ہے بالکل اس طرح سے جیسے کہ سیکشن فورٹی ون انکم ٹیکس آرڈیننس دو تھاؤزنڈ ون میں بیان کر دیا گیا ہے مگر انکم ٹیکس آرڈیننس دو تھاؤزنڈ ون کے تحت اگزیمشن کی سہولت صرف اور صرف اس صورت میں آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے سبائی حکومت کو اپنی ایگری کلچرل انکم کا ٹیکس ادا کر دیا ہو ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کے سیکشن فورٹی ون کے تحت ایگری کلچرل انکم جو ہے انکم ٹیکس سے اگزیمٹ ہے مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی ایگری کلچرل لینڈ کے اوپر آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ آپ نے سبائی حکومت کو ادا کر دیا اور اس کے ثبوت کے طور پہ جب آپ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن آپ فائل کرتے ہیں اس میں جب آپ ایگری کلچر انکم میں اپنی اس کو آمدن کو ظاہر کریں گے تو آپ اٹیچمنٹ میں جو آپ ٹیکس جمع کروا چکے ہوں گے اس کا آپ نے ساتھ اس کا ثبوت ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کے ساتھ پنجاب ایگری کلچرل انکم ٹیکس ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت ایگری کلچر انکم کو دو کٹیگریز میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے نمبر ایک ہے ایریا بیسٹ اور نمبر دو ہے انکم بیسٹ جن مثال کے طور پہ اگر آپ زمین کے مالک ہیں آپ کے پاس صرف ذریعی زمین ہے لیکن آپ کسی قسم کے اس کو کاشت نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس صورت میں آپ ایریا بیسٹ والی کٹیگری میں فال کریں گے لیکن اگر آپ زمین کے مالک بھی ہیں اور اس سے آپ آمدن بھی حاصل کر رہے ہیں کسی بھی شکل میں چاہے کوئی فصل آپ اس پہ لگا رہے ہیں یا آپ نے آگے کسی کو اٹھے کے بھی دیا ہوا ہے تو اس صورت میں آپ انکم بیسٹ والی کٹیگری میں فال کریں گے اب یہاں پہ پنجاب ایگری کلچر انکم ٹیکس ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیون کے تحت اگر آپ ساڑھے بارہ ایکٹ سے کم کے مالک ہیں یا آپ اس کی ملکیت رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر کسی قسم کا ایگری کلچر انکم ٹیکس آپ کے اوپر لاغون نہیں ہوگا اور اسی طرح سے اگر آپ ایگری کلچر لینڈ کے مالک ہیں اور سالانہ آپ کی جو بچت ہے آپ کی ٹوٹل وہ سارے ایکسپینس بغیرہ نکال کے وہ ٹوٹل اگر اسی ہزار یا اسی ہزار سے کم ہے تو اس صورت میں بھی آپ کے اوپر کسی قسم کا ایگری کلچر انکم ٹیکس آپ کی انکم کے اوپر نہیں بنتا اب یہ ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ساڑھے بارہ ایکٹ سے کم کے مالک ہیں یا ملکیت رکھتے ہیں تو آپ پر کسی قسم کا کوئی ایگری کلچر انکم ٹیکس لاغون نہیں ہے اسی طرح سے ایگری کلچر انکم اگر آپ کی سالانہ اسی ہزار تک ہے تو یہ بھی انکم ٹیکس سے صوبائی گورنمنٹ کے جو ایگری کلچر انکم سے مراد یہ ہے کہ آپ ذریعی زمین کسی بھی قسم کی آپ جو آمدن حاصل کر رہے ہوں اس سے وہ آپ کی ایگری کلچر انکم کہلائے گی آپ مزید تفصیل کے لیے کہ اس میں کون کون سی چیزیں مزید شامل ہیں آپ پنجاب ایگری کلچر انکم ٹیکس ایکٹ انیس سو ستانوے کا مطالعہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاوزنڈ ون کا سیکشن فورٹی ون جو ہے وہ آپ اس کی ڈیٹیل میں سٹیڈی کر سکتے ہیں تو آپ کو اس سے رہنمائی مل جائے گی کہ کون کون سے ایگری کلچر انکم سے مراد کیا ہے اور اس میں کون کون سی کٹیگریز جہاں اس میں چیزیں شامل ہیں ابھی آپ کو جو اسکرین پر ہم نے آپ کو ریٹ دیئے ہیں کہ اگر آپ ساڑھے بارہ ایکٹ سے کم کے مالک ہیں یا ساڑھے بارہ ایکٹ تک کے آپ مالک ہیں تو آپ کے اوپر سلانہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے لیکن اگر آپ ساڑھے بارہ ایکٹ سے زیادہ یعنی کہ پچیس ایکٹ تک کے آپ مالک ہیں تو اس صورت میں ساڑھے بارہ ایکٹ سے جو اوپر جو آپ کی ملکیت ہوگی اس کے اوپر سو روپیہ فی ایکٹ آپ کو حکومت پنجاب کو صوبائی حکومت کو آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ اگر آپ جو کٹیگری تھری جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ چھبیس ایکٹ سے لے کے پچاس ایکٹ تک کے جو زمین کے مالکان ہیں جو اس کٹیگری میں آتے ہیں ان کے لیے دو سو پچاس روپیہ فی ایکٹ سلانہ کے حساب سے ان کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا کٹیگری نمبر فور ہے اس میں پچاس ایکٹ سے زائد والے حضرات ہیں جو پچاس ایکٹ سے زائد زائد کی زرائی زمین کے مالک ہیں ان کے لیے سلانہ تین سو روپیہ فی ایکٹ کے حساب سے جو اگری کلچرل ٹیکس ہے ان کے اوپر لاغو اس کے اوپر ہوگا اب ایک جو اس سکرین پر ہم نے ایک دوسری کٹیگری میں جو انکم کے ہم نے سلائبز آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو زرائی زمین کے مالک ہیں لیکن اس سے کوئی کوئی پروڈکشن اس میں ہو رہی ہے کوئی اس میں اجناس انہوں نے کاش کی ہوئی ہے جس سے ان کو انکم جنریٹ ہو رہی ہے جس کی تفصیل آپ کو پنجاب ایگری کلچرل انکم ٹیکس انیس سو ستانوے کے تحت بھی آپ کو مل جائے گی اور انکم ٹیکس آرڈینس ٹو تھاوزن ون کے سیکشن فورٹی ون میں جس کی تفصیل دے دی گئی ہے اس کے سلائب ہم نے آپ کے سامنے اس کو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک لاکھ روپیہ تک سلانہ آپ کی جو اس کی آمدن ہے ذریع زمین سے تو اس صورت میں آپ کو پانچ پرسنٹ ٹیکس لگے گا اور اگر کٹیگری ٹو کے تحت آپ اس میں فال کرتے ہیں کہ ایک لاکھ سے زائد ہے مگر دو لاکھ تک ہے دو لاکھ سے زائد نہیں ہے تو اس صورت میں پہلے ایک لاکھ تک آپ کو پانچ پرسنٹ دینا پڑے گا جبکہ اس کے اوپر جو ایک لاکھ سے زائد جو آپ کی آمدن ہوگی اس کے اوپر آپ کو ساڑھے سات پرسنٹ ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑے گا اگر آپ کٹیگری ٹری میں فال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کی دو لاکھ روپے سے لے کے تین لاکھ روپے تک آپ کی ذریعی آمدن ہے تو دو لاکھ تک آپ کو جو ٹیکس آپ کا ساڑھے بارہ ہزار روپے بنے گا اور دو لاکھ سے جو زائد آمدن ہے اس کے اوپر آپ کو دس پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ صبحی حکومت کو ادا کرنا پڑے گا اب کٹیگری ٹور میں اگر آپ فال کرتے ہیں اگر آپ کی جو سلانہ جو ذریعی آمدن ہے وہ تین لاکھ روپے سے زائد ہے تو اس صورت میں بائیس ہزار پائنچ سو آپ نے ایک ادا کرنے ہے اور تین لاکھ سے اوپر جو آپ کی آمدن ہوگی اس کو اوپر آپ نے پندرہ پرسنٹ ٹیکس جو ہے صبحی حکومت کو آپ نے پے کرنا ہے تو یہ جناب اس کی ڈیٹیل تھی ایس پر ایریا اور ایس پر اگری کلچرل انکم ہم نے اس کو تھم نیل میں سکرین میں آپ کے سامنے اس کو اس کا چارٹ بھی لگا دیا ہے آپ اس کو ڈیٹیل سے تفصیل سے اپنی زمین کے حساب سے اور اپنی اگری کلچرل انکم کے حساب سے اپنا جو ٹیکس سے وہ خود کلکلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جو نومینیٹڈ برانچز ہیں بینک کی آپ اس میں اس کو جمع کروا سکتے ہیں اور انکم ٹیکس ریٹن جب آپ سالانہ فائل کریں گے اگر آپ خود فائل کرتے ہیں یا اپنے کسی کنسلٹن کے ذریعہ فائل کرواتے ہیں تو آپ اپنی ان کو یہ جو آپ نے ٹیکس ادا کیا ہوگا اور اس کی رسید آپ ان کو دیں گے جس کا وہ بقاعدہ آپ کی جو انکم ٹیکس ریٹن سالانہ فائل ہوتی ہے انول انکم ٹیکس جو ریٹن ہے اس میں اس کو ظاہر کر کے تو اس کو اٹیچمنٹ کے ساتھ آپ کی اس کی جو پیمنٹ ہے اس کو منشن اس میں کیا جائے گا ایک دفعہ پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کی سالانہ جو انکم ہے اگر وہ ایٹی تھاؤزن تک ہے یا اس سے کم ہے تو اس صورت میں آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے زیرو ٹیکس ہے آپ کے لئے وہ اگزیمٹ ہے آپ ایٹی تھاؤزن تک کی جو رقم ہے وہ آپ اپنی انکم ٹیکس کی جو ریٹن جب آپ فائل کریں تو اس میں آپ اس کو منشن کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس آپ کے اوپر لاغو نہیں ہوتا امید ہے آپ کو یہ جو ہماری اگری کلچرل انکم ٹیکس کے اوپر جو ہم نے یہ ویڈیو آپ کے لئے تیار کی ہے اس سے آپ کو کچھ تھوڑی سی اس میں رہنمائی آپ کو ملی ہوگی کسی بھی قسم کی کنفیوزن آپ کو ہو یا مزید کوئی چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں ہم آپ کو بتا نہ پائے ہوں یا سمجھا نہ پائے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کے سوال کے اوپر جو آپ کا ہے اس کے ہم آپ کو جواب دیں جو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہمارا چینل یہ پسند آ رہا ہو جو ٹیکسیشن کے متعلق ہماری ویڈیوز ہم آپ کے لئے بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں اپنے وکلا بھائیوں کے لئے اور عام جو پبلک ہے ان کی رہنمائی کے لئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیے بہت شکریہ Thank you so much